پاکستان کے تقریباً ہر غریب متوسط طبقے کے شہری کو آٹے کے بہران نے اپنی گرف میں لیا ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی آٹا اتنا مہنگا نہیں ہوا ہے آج کلاتی میں آٹا بہتر سے پچھتر روپے کلو فری مارکٹ کے اندر فروغ ہو رہا تھا جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا اب سے تھوڑے عرصے قبل اور اسی دوران یہ اندھولاک معاملات سامنے آئے ہیں بہتی ایک اور بہتی بیچینی کی فضاء قائم ہو گئی ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہی چینی کی قیمتیں بھی بے قابو ہوتی نظر آ رہی ہیں ان میں اضافہ تو ہو رہا تھا مگر اب تقریباً روزانہ کی بنیاد پر چینی کی قیمتیں اپن مارکٹ پر بڑھ رہی ہے اب غریب کے لیے آٹا روٹی تو ناممکن تھی چینی بھی اب ناممکن ہوتی جا رہی ہے اور سندھ اور بلوچستان اور پنجاب میں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران چینی کی قیمتوں میں چار سے پانچ روپے تک کا اضافہ نوٹ کیا گیا ہے کل کراچی میں چینی کی قیمتیں چہتر روپے فی کلو تھی اور آج قیمت میں چار روپے اضافہ ہو گیا ہے جس کے بعد کہیں اٹھتر روپے کہیں ستتر روپے کلو چینی مل رہی تھی جبکہ کوٹا میں فی کلو چینی میں پانچ روپے اضافہ ہوا ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں اسی روپے فروک ہو رہی ہے جبکہ لاہور میں فی کلو چینی کی قیمت میں چار روپے اضافہ ہوئے اسی روپے فی کلو چینی ہو چکی ہے یہ اسی روپے فی کلو چینی ملک میں فروخت ہو رہی ہے جو کہ ناقابل فہم پورا معاملہ رکھتا ہے پشاور میں چینی کی قیمت تیہتر روپے فی کلو ہے جو کہ اب پانچ روپے اضافے کے بعد اٹھتر روپے تک ہو چکی ہے کل سندھ میں ہول سیل چینی کی قیمتوں میں اچانک چار روپے کلو کا اضافہ ہوا تھا یعنی کہ روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہو رہا ہے جس میں کہ آج ہول سیل میں تھوڑی سی کمی نوٹ کی گئی ہے اس وقت سندھ میں ہول سیل چینی کی قیمت بہتر روپے فی کلو ہے جبکہ پنجاب میں تہتر روپے فی کلو ہے اور ہم نے جیسے پہلے بتایا کہ ملک میں آٹے کا بہران شدہ تختیار کر چکا ہے جس کے بعد سندھ کے پی اور پنجاب میں آٹے کی قیمتوں میں نہ صرف یہ کہ اچانک بہت اضافہ ہو چکا ہے اب اس چینی کے اضافے نے ایک بہت ہی نئی صورتحال پیدا کر دی ہے آٹے کی قیمتوں کے حوالے سے صورتحال میں پرگرام میں ہم آگے چل کے بات کریں گے اس وقت یہ چینی کی جو صورتحال ہے اور مارکٹ اس میں کیا کس طرح سے رسپورنڈ کر رہی ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں حماد عالم کی سپورٹ میں مل بھر میں گنے کی کرشنگ جاری ہے اور چینی کی تیاری کے دوران اچانک اس کے قیمتوں میں ایک ہفتے سے اضافہ دیکھا گیا ہے اس اضافے کے پیچھے جب کھوج لگائے گئی تو معلوم ہوا کہ چینی کے ریٹ سکٹے باز اپنی خواہش کے مطابق بڑھا رہے ہیں چودہ جنوری سے بیس جنوری تک چینی کے ایکس مل ریٹ 68 روپے سے بڑھ کر 73 روپے کلو تک پہنچ گئے ہیں یہ جو ابھی چینی انہوں نے بڑھا ہی ہے رات رات میں انہتر تر سے لے کر چوہتر پچہتر گئے ہیں یہ ہولڈنگ کیے لوگوں نے جو سکٹے باز ہیں وہی اس کو لے گئے ہیں ایک رات میں پانچ روپے کلو یہ پاسیبل نہیں ہے میرے کو بتا کہ ملیں بند ہو گئی کین ختم ہو گئی جو رات رات میں یہ پانچ روپے کلو بڑھا رہے ہیں ہوتا یوں ہے کہ میڈل مین یا سکٹے باز بیوپاری بغیر کسی دستاویز مال اٹھانے کے سعودے کر لیتے ہیں جبکہ حقیقت میں مال ان کے پاس نہیں ہوتا اس کے علاوہ کچھ اگر ڈلیوری آرڈرز پر مال اٹھاتے بھی ہیں تو اسے مارکٹ میں ہول سیلرز کو فروغ نہیں کرتے جس سے قیمتیں بھڑنا شروع ہو جاتی ہیں پانچ پانچ سو ڈیو یا ہزار ڈیو ہولڈنگ کرتے ہیں وہ بزار کو بڑھاتے ہیں جتنے بھی وہاپاری ہیں ان سب کا جو ان ملوں سے لیا جائے تو آپ لوگ نے جتنا مال لیا ہے اس میں آپ نے کتنا اٹھایا مال یا انلوڈنگ مال کتنا پڑھایا اس کے بعد سخت ایکشن لینا چاہیے یہ مل میں مال ہزار ٹرن لیتے ہیں اور سو ٹن بیٹھتے ہیں نو سو ٹن ان کو بس پڑھا ہوتا ہے بلے سال میں کھیلتے رہتے ہیں دیلرز کے مطابق سٹے بازوں نے چینی کے ریٹ ہول سیلرز کے لیے جنوری میں تہتر روپے پچاس پیسے فروری کے لیے پچھتر روپے اور مارچ کے لیے ستتر روپے کلو مقرر کر دیا ہیں مہنگی چینی کے پیچھے یہ تل حقیقت جان کر بھی اگر حکومت نے مارکٹ میں مصنوع اتار چڑھاؤ کرنے والے انسکٹ بازوں کو کلین بولڈ نہ کیا تو چینی یقیمتیں سینچری بھی بنا سکتی ہیں یہ بہت ہی مشکل صورتحال اس پر بات کرنے کے لیے ایک بار پھر ہم نے دعوت دیئے جناب شمس علیہ السلام کو جو کمارڈٹی ایف ایس کے ایکسپرٹس ہیں بہت بہت شکریہ شمس علیہ السلام صاحب وی آٹی کی آپ سے کچھ دن پہلے بات ہوئی ہے وہ باقی چلی رہا تھا بوران یہ all of a sudden ہوا ہے یہ چینی کا اس وقت سرچ ہم نے دیکھا ہے قیمتوں میں یہ آپ کا ڈیسمبر میں جب آپ انہوں نے کرشنگ سٹارڈ کیے تو اس وقت جو یہ چینی کی بہت سٹر ٹرپے قیمت دی اور ڈیسمبر سے انہوں نے ایک ٹیکٹیز اسمال کیا چھوڑا دیا کہ پہلے تو گروہر سے گنہ نہیں خریدا پھر جنوری فورتھ کو انہوں نے ایک میٹنگ کال کی اور اس میں انہوں نے ایجنڈا نہیں لکھا تھا پیپر پہ لیکن اس میں بھی یہ تحقیہ تھا کہ کچھ ملیں اپنا پرویشنز بند کریں گی پنجاب میں ان کا ریزن یہ تھی کہ کچھ مارکٹ میں سگنل دیں کہ شورٹیج ہوئے اور گنہ نہیں ہے لیکن اصل وجہ یہ تھی کہ قیمت کو بڑھانا تھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سٹرکچرڈ منیوپلیٹڈ کام ہوا ہے اور یہ اگر اس کی ثورو انویسٹیگیشن ہو تو یہ جو شگر بیرنز ہیں جو کہ ہمارے سیاست کے تمام براجمان ہیں پیپلز پارٹی میں بھی پی ٹی آئی میں بھی اور پی ایم ایل کیو میں بھی اور پی ایم ایل این میں بھی یہ پورا گیم کرتے ہیں اور یہ ایک گیم ہے جو ہوا ہے لوگوں کے ساتھ یہ ایک کھلوار کیا گیا ہے جو ان کی زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے جو انجن سکرمنٹوں پر چینی کو لے جائے گیا ہے بلکل دیکھیں جی آپ کو میں بدا ہوں کہ جس طرح سے ایک مساق جمہوریت کی گئی تھی ایسے ہی ایک انڈیٹن مساق کے مجھترکہ مفادات ہے جہاں یہ کسی بھی پارٹی میں وہ کسی کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن جہاں اپنا مفادات آتا ہے وہاں یہ سب کٹے ہوتے ہیں اس وقت جو سٹا ہو رہا ہے وہ سارے ملے ہوئے ہیں وہ شوگر ملرز بھی اس کے اندر سٹاپ لے کر رہے ہیں وہ ملے جو شوگر نہیں بیچ رہی ہیں ان کے بھی انویسٹر لگے ہوئے ہیں وہ بھی جیک اپ کر رہے ہیں یہ ایک بڑا ایسا کیا حکومت کچھ نہیں کر سکتی اس ماملے میں دیکھیں اس میں گورنمنٹ نے جو پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ کریک ڈاؤن کیا تھا وہ کراچی میں بھی کریک ڈاؤن ہوا تھا جو لیڈنگ مارکٹ اور گرین مارکٹ جتنی بھی پاکستان بھر کی ہیں چاہے وہ آپ چھوٹی سی بہاولپرو کی مارکٹ لیں ملتان لیں پنجاب میں کہیں بھی لیں وہ سب جگہ سٹا ہوتا ہے تو وہ کریک ڈاؤن کرنے سے جو سٹے باز تھے یہ منڈیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں ان پر کریک ڈاؤن کرنے سے ہی کنٹرول ہوتی ہے اور دوسرا ایک ایسی ایک ریگلورٹی بارڈی آپ کو آثورٹی بنانی چاہیے لیکن آثورٹی ہو اور پھر اس کو آپ ڈنڈا بھی دیں اور گاجر بھی دیں وہ ہی مارکٹ کو کنٹرول کر سکتی ہے اور اوبرال جو سیچویچن آپ دیکھیں کہ کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے اچھے کیا ہمیں اپنی نیشنل شگر پالیسی کو ریویو کرنے کی ضرورت نہیں ہے دنیا میں اتنی اتنی سستی شگر ملتی ہے اگر ہم اس کو براہ رات امپورٹ کر لیں اور جو ہم فصلے گنہ لگانے کے لیے جس میں اتنا نیمتی پانی ہم ضائع کرتے ہیں اور پھر یہ شگر بیرنس کے پیٹ کے پیٹ خزانے کے خزانے ہم بھرتے ہیں تو کیا ہمیں نیشنل شگر پالیسی کو ریویو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کامنام صاحب پالیسی جتنی بھی کر لیں گے یہ چینج کچھ نہیں کر سکیں کہ کوئی اکانومی ہماری جو ہے وہ مکسٹ اکانومی ہے ایک ریگولیٹر اکانومی ہوتی ہے ایک فری مارکٹ اکانومی ہم جب ہوج پہج اکانومی میں مکسٹ اکانومی بیٹھے ہوں گے تو وہاں پہ کارٹل مینپلیٹ کرتے ہیں اور فلوریش ہوتے ہیں اور یہی وجہ دیکھیں جب آپ کو پروٹیکشن اتنی دی ہوئی ہے کہ آج آپ شگر جو ہے ایمپورٹ آلاو نہیں ہے لیکن ایکسپورٹ کا آلاو ہے کیونکہ انٹرنیشنل مارکٹ ہائی ہے تو یہ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے شگر آپ کنزیوم بھی نہیں کر رہے ہیں اور وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں اگر آپ مارکٹ فورسز کو اپنی پہلے آپ پورا اکانومی آپ کا جو موڈل ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا ریگولیٹڈ ایک ایک اوپن مارکٹ جو ہے وہ بیسٹ مارکٹ جو ایفیچنٹ کنٹریز کر رہی ہیں وہاں گورنمنٹ ایک رپیہ سبسیڈی نہیں دیتی اور وہاں کوئی چیز اگتی نہیں ہے لیکن چیزیں سستی ملتی ہیں سنگرپور کے مثال آپ کے پاس کہ پانی وہاں پہ ایمپورٹ ہوتا تھا ملائشیا سے اس مارکٹ میں جہاں کوئی چیز پروڈیوز نہیں ہوتی وہاں پر آپ سے پاکستان سے سستی ملتی ہیں اور وہ ہے ریگولیٹڈ فری مارکٹ ایکانومی جہاں پر صرف آپ نے جو اس کنٹریل کرنا ان لوگوں کو اور وہاں گورنمنٹ کوئی سبسیڈی نہیں دیتی کوئی شگر پرچیز نہیں کرتی کوئی ویٹ پرچیز نہیں کرتی کوئی رائز پرچیز نہیں کرتی لیکن بفر سٹاکس رکھے ہوئے وہاں پر اور اس بفر سٹاکس کے کس کے ہیں وہ میرے ہیں جو سٹیک اولڈرز ہیں جو ایپورٹ کر رہا ہے جو ایکسپورٹ کر رہا ہے بہت بہت شکریہ شب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں